موسیقی السلام علیکم دعا کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے آمین سم آمین آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزے کی رسپی شیئر کر رہی ہوں یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے آج میں جو رسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے دال پالک دال پالک ایسی ہوگی کہ گھر والے ہنگلیاں چاڑتے رہیں گے آپ یہ میرے طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی چلے جی اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی تقریباً دو لیٹر پانی میں نے ابلنے کے لیے رکھا ہوا تھا پانی اچھی طرح سے وائل ہو چکا ہے یہ ڈیر کپ چنے کی دال تھی اس کو میں نے تین چار گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اچھی طرح سے یہ دولیا ہے یہ ابلتے ہوئے پانی میں شامل کریں گے اور یہ ایک کپ میرے پاس مون کی دال تھی چلکے کے بغیر اس کو بھی میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا یہ بھی اس میں شامل کریں گے اچھی طرح سے اس کو بھی دولیا ہے اور ساتھ ہی ہم ون ٹی سپون اس میں نمک ہے ون ٹی سپون سورخ میرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون خلدی پاورڈر یہ بس اس میں ابھی کلحال یہی شامل کریں گے باقی کے مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا اس میں ایڈ ہوگا وہ بعد میں آپ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گے اس کو بال آئے گا تو ہم میڈیم فلیپ پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے لیکنے دالیں اچھی طرح سے گھل چاہیں ایک پتیلی میں دال کلنے کے لیے رکھی ہوئی ہے ایک الگ پتیلی میں ہاف کپ میں نے اویل ایڈ کیا ہے دو چھوٹے سائز کے پیاس تھے یہ اس میں شامل کریں گے اور لائٹ پنک کریں گے میڈیم فلیم پہ لائٹ پنک کریں گے پیاس خوانہ لائٹ پنک ہو جائے گا تو اس میں ہم ادھر پلسل کا پیسٹ ایٹ کریں گے یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا اس کی ریسپی میں میں آپ کو بتائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو ٹماٹر ہیں اور تین سبز مرچے ہیں ان کی میں پیوری بنا لوں گی یہ بھی اس میں شامل کریں گے آپ دیکھتے جائیے ویڈیو کہ کس طرح یہ دال پٹی ہوگی اتنی پیسٹی ہوگی کہ بس آپ حیران رہ جائیں گے ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار کھانے کو دل کرے گا پیاس لائٹ پنک ہو چکا ہے ادھر پلسل کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے یہ بھی لائٹ پنک کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں half teaspoon نمک half teaspoon خلدی اور half teaspoon سے سوری کم سورخ مرچ ایڈ کریں گے ایمکہ ادھر پلسل بھی لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اس میں شامل کریں گے اور ٹماٹر اور سورخ مرچوں کی جو پیوری بنائی تھی اب وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ پالک ہے یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی دو باؤل تقریباً میڈیم سائز کے دو باؤل ہے اس میں پالک کے یہ اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی پانی بھی ساتھ سک جائے ہوگا پالک کے ساتھ ہی پھر اچھی طرح سے پالک کی بنائی کریں گے آپ فریش پالک بھی لاکے ڈال سکتے ہیں میں نے فریز کی ہوئی تھی اس طرح سانی رہتی ہے پالک میں پانی بلکل شامل نہیں کریں گے اور کسی طرح ہی یہ پانی پالک میں سے پانی ڈرائی ہو چکا ہے اچھی طرح اس کی بنائی کر لیتے ہیں دیکھیں اویل بھی سیپرٹ نظر آ رہا ہے ایک ڈومینٹ اس کی لیے بنائی کر لیں گے اچھی طرح سے اور آپ کو ایک بات بتانا تھی پالک کو میں نے دو کے فریز کیا ہوا تھا کیونکہ فریز ہونے کے بعد پالک بلکل اچھی طرح سے نہیں دلتی کیونکہ اندر دست بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو دو کے اچھی طرح سے تکریباً 2 ٹیبل سپون کسوری لیتی ہے یہ میرے گر میں ہی سکھائی ہوئی ہے اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے دال بھی ہماری کافی تھی کوچ کیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کو میں نے ہینڈ بلینڈر سے ہینڈ مکسر سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے تھوڑی تھوڑی سے بس کھڑے کھڑے دانیں نظر آ رہے ہیں باقی کی میں نے مکس کر لیا ہے اب یہ پالک اور یہ مسالے میں یہ شامل کریں گے ڈال میں نے پالک میں ایڈ کر دی ہے یہ سوکا دنیا پاودر ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا سا سبز دنیا ابھی میں سرونگ باول میں ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت تیسٹی تیسٹی ہماری پالک ڈال بن کر تیار ہے ساتھ میں نے ہری چٹنی بھی بنائی ہے وائٹ رائز کے ساتھ چپاتی کے ساتھ انجوئے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کار دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی رسپی کے ساتھ اللہ انکبان